دوست نمسکار مہاراستر کے منتری نواب ملک نے آروپ لگایا ہے کہ کچھ لوگ انہیں جھوٹے ماملے میں فسانے کی کوشش کر رہے ہیں راسترووادی کانگریس پارٹی ان سی پی کے نیتا نے کل تزویر ٹوئٹ کر کے دعویٰ کیا تھا کہ دو لوگ ان کے ممبئی استدھ گھر کے پاس شکر لگا رہے تھے اور ان کی ریکی کر رہے تھے یعنی کہ ان کی جاسوسی کر رہے تھے نواب ملک جو کی کندر سرکار پر یہ آروپ لگاتے رہے ہیں کہ ممبئی کے ڈرگز آن کروز ماملے کو نارکوٹکس کنٹرول بیورو دوارہ مہاراستر کو کلنکت کرنے کے ہتھیار کے روپ میں استعمال کیا جا رہا ہے انہوں نے آروپ یہ بھی لگا ہے کہ کچھ لوگ انہیں انل دیشمک کی طرح فسانے کی کوشش کر رہے ہیں انہوں نے آج سماچار ایجنسی این آئی سے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ کچھ لوگ انل دیشمک کی طرح مجھے بھی چھوٹے کیس میں فسانا چاہتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں ممبئی سی پی اور کندری اگری منتریا منشاہ سے اس کی شکایت کر جانچ کی مانگ کروں گا میرے پاس میں پکے ثبوت ہیں کہ کیسے کچھ کندری ادھکاری مجھے فسانے کی کوشش میں جھٹے ہوئے ہیں انسی پی کے نیتا اور مہاراستر کی سرکار میں منتری نباب ملک نے شکروار کو ریکی کرنے والے کی تصویر سوشل میڈیا پر ساجہ کرتے ہوئے آروپ لگایا تھا انہوں نے لکھا تھا کہ یہ لوگ اس گاڑی میں سوار پچھلے کچھ دنوں سے میرے گھر اور اسکول کی ریکی کر رہے ہیں اگر کوئی انہیں پہچانتا ہو تو مجھے جانکاری دے جو لوگ اس تصبیر میں ہیں میرا ان سے کہنا ہے کہ تمہیں میری کوئی جانکاری چاہیے تو آ کر مجھ سے لے لیجئے میں ساری جانکاری دے دوں گا لیکن جو یہ چھپ چھپ کر ان کی ریکی کی جا رہی ہے ان پر ایک طریقے سے جاسوسی کی جا رہی ہے یہ سراسر جو ہے گلت ہے تو نباب ملک دوستو کہیں نہ کہیں بری طریقے سے ڈرے ہوئے سہمے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اور انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ کچھ کیندری ادھکاری کچھ انویسٹیگیٹیو ایجنسیوں کے ادھکاری انہل دیش مک کی ہی طرح انہیں بھی فسانے کی کوشش کر رہی ہیں حالانکہ نباب ملک نے جو اس سٹیٹمنٹ دیا ہے اس میں ان کے فسنے سے زیادہ امپورٹنڈ دوستو یہ ہے کہ انہیں ابھی بھی یہ لگتا ہے کہ انہل دیش مک جو ہیں انہیں فسایا گیا ہے انہوں نے کوئی بھی گناہ نہیں کیا اس لئے انہوں نے اس ٹم کا استعمال کیا ہے کہ انہل دیش مک کی ہی طرح مجھے بھی فسانے کی کوشش کی جا رہی ہے بہرحال جو نباب ملک تھے وہ لگاتار سمیر بانکھیڑے کے پروار پر جاتیگہ ٹپڑی کر رہے تھے اسے لے کر کہ کوٹ کی طرف سے آدھیج دیا گیا تھا اور انہیں موں بند کرنے کی سلاہ دی گئی تھی اور سیدھے طور پر سوشل میڈیا پر کچھ بھی پوسٹ کرنے سے جو ہے روک لگا دی گئی ہے اور اب نباب ملک نے یہ نیا دعویٰ ٹھوک دیا ہے کہ انہیں بھی انہل دیش مک کی ہی طرح فسانے کی کوشش کی جا رہی ہے تو یہ سیدھے طور پر جو ڈر ہے دوستو انویسٹگیٹیو ایجنسیوں کا اب نباب ملک کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر دکھائی دینے لگا ہے بہرحال جو دوستو نباب ملک نے یہ دعویٰ ٹھوک آئے کہ انہل دیش مک کی طرح انہیں فسانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس پر آپ کی جو بھی رہا ہے مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھ بتائیں اس ویڈیو میں اتنا ہی جلد ملوں گا کسی دوسرے ویڈیو کے ساتھ میں دوسرے اپ ڈیٹ کے ساتھ میں تب تک لیے دھنواد اگر آپ لوگ چینل پر نئے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کریں اور سیڈے بری بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تکہ جب بھی میں کوئی نئی ویڈیو لے کر رہا ہوں تو سب سے پہلے نوٹیفکیشن آپ کو ملیں